جمبو کشمیر میں آتنکیوں کے صفائے سے بوکل ہے پاکستان کی نئی چال سامنے آئی ہے پاکستانی فوج کے پالتو آتنکیوں نے ہندوستان کی سرزمی میں داکل ہونے سے توبہ کر لیا ہے اور ایسے میں باجبہ کی فوج پیوکے کے معصوم سکولی چھاتروں کے دماغ میں زہر بھٹنے کی سارشمنٹ اٹھی ہے پیوکے میں پاکستان کی ٹیرر آرمی کیسے نوجوانوں کو ہتھیاروں کی ٹیرنگ دی رہی ہے چائنٹ ناؤن آبارت کے اس ایکسکیوزیو ریپورٹ پر دیکھیں پہلا فائر دوسرا فائر اور یہ تیسرا فائر بدن پر اسکول ڈریس ہاتھ میں ایک کے فارٹی سیور ڈرائیفر اور اگل بگل میں پاکستانی فوجی یہ تصویر پاکستان کی قبضے والے کشمیر کی ہے جہاں عام لوگوں نے ہندوستان کے خلاف ہتھیار اٹھانے سے ساف انکار کر دیا ہے پاکستان کے پالتو آتنکیوں میں انڈیا آمی کا خوف اس قدر ہے کہ وہ اب غسپیٹ نہ کرنے کی قسمیں کھا چکے ہیں ایسے میں دہشتگردوں کی فیکٹری پاکستانی آرمی کی آتنکی بھرتی ٹھپ پڑی چکی ہے نووت ایسی آن پڑی ہے کہ جو کمانڈرز پیوکے کے بھولے بھالے لوگوں کو گمراہ کر آتنکی بناتے تھے ان کے جال میں بھی اب پیوکے بالے نہیں فس رہے ہیں ایسے میں اب اسکولی بچوں کو اپنے چنگل میں فسانے کے لیے پاکستانی آرمی کو خود کمان سمحلنی پڑ رہی ہے یہ ویڈیو پیوکے کے مزفرہ وادشے بھزرہ علاقے کی ہیں جہاں پاکستانی 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 سکولی چھاتروں کو ہتھیار چلانے کی ٹریننگ دے رہے ہیں ٹارگٹ پر لکھا ہے شوٹ ٹو کل یعنی مارنے کے لیے نشانہ ذرا سنیے کیسے پیچھے سے آواز آتی ہے شہباز بہت اچھے آپ نے دشمن مار دیا ہے جن ہاتھوں میں کمپیوٹر اکیتابیں ہونی چاہیے انہیں ایک کے فارٹی سیمن دے کر پاکستان کی ٹیرر آرمی پیوکے کے ماسوم بچوں اور نجوانوں کے ذہن میں زہر بھر رہی ہے ہتھیار چلانے کے ٹریننگ کے بعد ان سٹوڈنٹ کو پاکستانی پھوز نے آواز بھی دی آرٹیکل تین ستر کے خاتمے کے بعد جمع کشمیر اب امن اور ترقی کی رہ پر ہے ایک طرف الگاووادیوں کا حساب ہو رہا ہے تو دوسری طرف آتنکیوں کا صفایہ جاری ہے ایسے میں پاکستان کی بخلاہٹ کا عالم یہ ہے کہ وہ اب کشمیر میں نئے ہتھیار کے طور پر درگز کا استعمال کر رہا ہے لیکن ہندوستان کی سینہ نے بھی ٹھان لیا ہے کہ جیسے پاکستانی آتنکیوں کو انجام تک پہنچایا گیا ویسے ہی نشک ابھی ناش کیا جائے گا اس طرح سے ایک دشمن دیش پہلے ہمارا ہتھیار اور ملٹنگ ریزہ تھا اسی طرح آج کے دن ہماری آگے والی آنے والی پیٹی نسلوں کو خراب کرنے کے لیے ڈرگز کا استعمال کر رہا ہے یہ بلکل ایک بہت ہی بڑا ہتھیار ہے جس کو لے کر کے ہمارے آگے آنے والے جوانوں کی نسلوں کو خراب کیا جانے کے ایک چطفی بڑھائی ہوئی ہے تو ہمیں سم نے ملکے یہ پران کرنا ہے یہ جو ڈرگ ابیوز ہے اس کو ہم نے بلکل پیاغنا ہے ایلو سی پر بھارت یہ شروع بھی ہر پل چوکس ہیں تاکہ دشمن کی ہر چال کو ناکام کیا جا سکے اب ہندوستان کے رنواکروں کو ایلو سی پر ساکو پائنٹ تھری تھری ایٹ ٹی آر جی فورٹی ٹو رائفل سے لیس کیا گیا ہے فین لینڈ کے اس ہتھیار کی بہتر رین اور مارک شمتہ سے ہمارے سٹائپرز کی طاقت کئی کنہ بڑھ گئی ہے ایسے میں اب اگر دشمن نے سیما پار کرنے کی ناپاک حرکت کی تو اسے ڈیڑھ کلومیٹر دور سے ہی ڈھیر کر دیا جائے گا بلو ریپورٹ ٹائمز نو نبھار